اگرچہ میرے موضوع سے متعلق تو یہ بات نہیں ہے یہ مجھے دے دیں یعنی پھردہ رہے گا بچارہ لوگوں ایک بات بتاؤ جس وقت میرے نبی یہ کہہ رہے تھے مروع با بکر ابو بکر کو کہو میرے مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے حضرت علی کہاں تھے سفر پہ تھے مدینہ سے باہر تھے مدینہ میں میرے پیارے پیغمبر کے چچا حضرت عباس کہاں تھے زور سے بولو جواب ذرا صحیح دو تو جتنی دیر میں گل کرنی ہے میں حمدنل کر لیم تو جسی سمم بکمن امیم ہو گئے تو گوڑیاں سر دے دیتا نا تو میں تقریر چھڑ کے نس جانے میں پہلے بڑا تھک ہوئے میرے ساتھ چلو پھر بڑا لطف آئے گا آپ کو حضرت علی کہاں تھے میرے نبی کے چچا باس کہاں ہیں حضرت علی کے بڑے بھائی حقیر کہاں ہیں حضرت عباس کے بیتے عبداللہ کہاں ہیں عبید اللہ کہاں ہیں فضل کہاں ہیں حضرت حسین کہاں ہیں حضرت حسن کہاں ہیں حضرت علی مدینے میں حضرت عباس مدینے میں عباس کے بیٹے مدینے میں میرے نبی کے نواسے مدینے میں لیکن میرا نبی کہتا ہے میرے رشتدار پیچھے ہوں گے ابو بکر آگے ہوگا میرے رشتدار پیچھے ہوں گے ابو بکر مرو عبا بکر فلیسلے بن ناس ابو بکر کو کہو وہ میرے مسلے پہ کھڑے ہو کہ لوگوں کو نماز یہ عشاء کی نماز تھی یمے رات کا دن تھا کس نے پڑھائی میرے نبی کی زندگی میں یمے کی پانچ کتنی ہو گئیں ہفتے کی پانچ یارہ اتوار کی پانچ سولہ سونوار کی صبح آگے دس گیارہ بجے آپ کا انتقال ہو ستروں نمازیں حضرت ابو بکر نے میرے نبی کی زندگی میں میرے نبی کے مسلے پر کھڑے ہو کے پڑھائی تھی جوٹھی روایات پڑھتے رہتے ہو اس سے اپنے مطلب کشید کرتے رہتے ہو من کنتو مولا ہو فعلی المولا یہ خلافت کا اعلان ہے مولا کا میں نہ خلیف ہوتا ہے مولا کا میں نہ امام ہوتا ہے خلافتیں امامتیں من کنتو مولا ہو فعلی المولا سے ثابت نہیں ہوتی خلافتیں اور امامتیں یوں ثابت ہوتی ہیں مروع بابکر فلیسلے بالناس ایک دن آپ کی طبیعہ سنگل گئی آپ نے پوچھا نماز ہو گئی ہے کہ جی ہو رہی ہے فرمایا پانی لاؤ وضو کرواؤ آج میں بھی نماز مسیدتے جا کے پڑھنا دو آدمیوں کے سارے کھڑکی سے سے آپ مسجد کے اندر آئے ہیں دو آدمیوں کے سہارے پاؤں مبارک زمین پر گستے ہوئے آ رہے ہیں نقاحت کمزوری زوف بیماری کچھ کچھ ادھر کے نمازیوں نے اشارہ کیا ابو بکر نبی آگئے ہیں کچھ ابو بکر کو محسوس ہوا کہ ادھر حل چلو یہ کہ آقا آگئے ابو بکر مسلح سے پیچھے اٹھے پیچھے اٹھے نبی جوا آقا جوا اب آقا کی موجودگی میں ابو بکر مسلح پہ کیسے کھڑا ہو یہ تو ہمارا دوست ہے جو کہتا ہے دم بدم پڑو درود کہ حضرت بھی ہیں یہاں موجود لیکن نماز میں پڑھا نہیں حضور و کھن سچی سچی بات ہے حضرت مفتی سے بیٹھے ہیں اور علماء بیٹھے ہیں مولانا عمد جمشید سے بیٹھے ہیں پہلی دفعہ آپ کے شہر میں آئے ہیں اور آج آپ کو ان کا تعارف بھی ہو گیا ہو گیا اللہ نے بیان کا ملکہ بھی دیئے اللہ نے زہری حسن بھی دی ہے باطنی حسن بھی دی ہے نظرِ بد سے اللہ بچائے میرا استاد آجائے ان میں سے کسی کا استاد آجائے نماز کا تیم ہو استاد کی موجودگی میں میں جرت کروں گا آگے بڑھنے کی یہ عجیب عاشق ہے کہ نبی عباد موجود ہیں لیکن مسلح میں نہیں چھڑ سورہ دن نعرے مار مار کے ان کے گلے ختم ہو گئے ہوں گے سونے دی آمد مرحبا منتھار دی منتھار انہا للہ پتہ نہیں انہوں نے نبی پاک کو کیا بنایا منتھار سونے دی آمد مرحبا منتھار دی آمد مرحبا آمد تین آج پتہ لگا کہ نبی پاک آگئے نہیں بڑا لیٹ پتہ لگ گئی بڑا لیٹ پتہ لگ گئی بھائی تجھے آج پتہ چلا کہ آمنا کہ ہاں نبی پاک آگئے او میرا دوست ابھی میرا نبی خود دنیا میں نہیں آیا تھا کہ میرے نبی کے تذکرے ہوا کرتے تھے ابراہیم کی دعاؤں میں عیسیٰ کی بشارتوں میں تجھے آج پتہ چلا ہے کہ نبی پاک آگئے ہیں سرگودہ دیوبندیوں کا شہر اور یہ مجھے محسوس ہوا پنڈی جا کے رات میں رابل پنڈی تھا رات گیارہ بجے وہاں ایک سڑک سے گزرتے ہوئے جو منظر میں نے دیکھے ہر گلی اس طرح سجی ہوئی تجھے لیٹاں بچ گئیاں انہوں فرشتے بچھا دیتے ہیں بے پرد عورتیں ان کے ہاتھ میں موبیل تصویر کس کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کس کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے پورے پورے بزار سجیے ہو رہا ہے پھر میں سرگودہ کو اس کے مقابلے میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں بے بڑی رحمتیں اے دو بندیوں دا شہر ہیں دو بندیوں کا زور ہے میں کوئی سخت جملہ نہیں کہنا چاہتا جمالی سے تقریر کرنا چاہتا یہ سارے مولوی حلال دی کھان تجیری جنیاں لگ رہیانے اے بھی کم ہو جاؤں اگر لوگوں کو گائد کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ دین نہیں ہے اس کا نام دین نہیں ہے نبی پاک موجود ہوں تو کسی کو مسلح پہ کھڑے ہونے کی جرہ تو نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ابو بکر نے قدم پیچھے ہٹ مسلح چھوڑا نبی پاک نے دیکھا کہ ابو بکر مسلح سے پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ جملے جو ہم میں کہنے لگا ہوں یہ ضائع نہیں ہونے چاہیے سبحان اللہ آکھنی ان آکھنییں میں میرے کلیجیں چھتھانڈ پہیں ہمارے مولانا اسماعیل صاحب ہیں یہ ناتخاناتیں پڑھتے ہیں یہ عالم دور حدیث سے فاضل ہیں یہ دور حدیث پڑھا ہوا ہے دو ماں پھر آمچوں من پتہ ہی لگتا اسماعیل کہڑا تھا دعا کہڑا آج میں نے اسماعیل سے بات کی یار من نہیں پتہ لگتا بھے تیرے جسماعیل کونے تھے دعا کون اوہ ساکر جیسا جلسے آلینوں دالا چھڑ دیاں تھے یہ تھے میں جانا ہوں تھا تو پھر آلو بیٹھ دیتا وہ سمجھتے ہیں بھے اسماعیل آیا ہوا ہے اسماعیل کو تو آپ نے سبحان اللہ بھی کہا پیسے بھی دیتے تو میں نے صرف سبحان اللہ کھڑی جیے یہ تو میرا حق مند ہے نا کہ پھر آپ زور سے کہیں حضرت صدی کے اکبر نے قدم پیچھے ہتا ہے میرے آقا نے دیکھا میرے آقا نے وہاں سے فرمایا مکانک یا بابک ابھی وہ جملہ نہیں ہے ابھی وہ جملہ نہیں ہے ابھی تو اس کی تمہید ہے مکانک یا بابک جن جن کو حضرت صدی کے اکبر سے محبت ہے سب کو محبت ہے ہاتھ کھڑے کرو ذرا ابو بکر کی عظمت بیان ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے دل سے کہہ رہے ہو تو پھر آپ کی سبحان اللہ سے پتا چلے گا جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا مکانک یا بابک مکانک یا بابک مکانک یا بابک ابو بکر کھلوکتا رہے ابھی وہ جملہ نہیں ہے وہ جملہ نہیں آئے وہ جملہ آئے گا تو آپ اچھا جائیں گے انشاءاللہ ابو بکر کھلوکتا رہے تین دفعہ کا ابو بکر کھلوکتا رہے آج میں نماز پرہان نہیں آیا اے ویکھن آیا تیری امامہ دب منکر کھلوکتا رہے میں تو یہ دیکھنے آیا ہوں مکانک یا بابک اس کے باوجود ابو بکر کھڑے نہیں ہوئے کھڑے نہیں ہوئے سچا عاشق ہے نا بعد میں نبی پاک نے یہ نماز نبی پاک نے پڑھائی خود ابو بکر مکبر بنے بعد میں آپ نے پوچھا ابو بکر میں نے جو کہا تھا کھڑے رہا ہوں تو تم کیوں کھڑے نہیں رہے حضرت ابو بکر نے کہا ابو کو حافظ پتر دی جروتا حضرت صدیق اکبر کے والد کا نام تو عثمان ہے کنیت ابو کو حافظ ابو کو حافظ پتر دی جروتا کہ آپ تشریف لے آئیں اور پھر مسلے پہ میں کھڑا رہا ہوں ایک دن صبحوں کی غالبا نماز تھی آپ کی طبیعت سنبھل گئی مسجد میں نماز ہو رہی ہے میرے نبی اٹھے اس کھڑکی کے پاس آئے پردہ ہٹایا اپنا سر مبارک کھڑکی کے اندر مسجد میں داخل کیا فتہ بس سما فتہ بس سما ابو بکر کو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ کے میرا نبی مسکر آیا فتہ بس سما نبی پاک مسکر آئے پیچھے کتار ہے صحابہ ہیں ابو بکر امام ہیں آج کئی دنوں کے بعد صحابہ نے آپ کے چہرہ پرنبار کو دیکھا تھا اس طرف کے جو صحابی تھے جن کے سامنے تھا چہرہ وہ کہتے ہیں اگر آپ پردہ نہ گراتے تو قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا وہ بات یہ ہے کہ اس طرف کے صحابہ جنہوں نے آپ کے چہرہ پرنبار کو دیکھا تھا اور آپ نے پھر پردہ گرا دیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب نبوت کے چہرے کو دیکھا تو یوں لگا جیسے کسی نے ہمارے سامنے قرآن کا ورق کھول کے رکھ دیا ایک یہ قرآن ہے جو کاغزوں میں ہمارے پاس محفوظ ہے اور ایک وہ قرآن ہے جو مکہ اور مدینے کی گلیوں میں چلا اور پھرا کرتا تھا وہ سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے لیکن کوئی اس قرآن کے قریب آئے تو صحیح کوئی اس قرآن کو پڑھے تو صحیح نبی پاک کی عظمت جن کو محدثین نے لکھا یہ موضوع روایت ہے گھر ہی گئی ہے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میرے جیسی لوگوں سے یہ پوری کائنات بھر جائے میرے پیارے پیغمبر کے پاؤں مبارک کے نیچے جو ریت کا ذرہ لگتا تھا اس کے کروڑ میں حصے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا میں باتیں کر رہا ہوں میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے کال اگر کوئی بندہ کہے بندیالوی نے یوں کہا حالانکہ میں نے وہ بات نہ کہی تو اس کو کیا کہیں گے اس نے مجھ پر کیا باندھا اس کی سزا کیا ہے شرک سے نیچے اس گناہ کو گنا کسی پر بہتان باندھنا کوئی بندہ میری طرف کسی جملے کو منصوب کرے کسی کلمے کو منصوب کرے جو بات میں نے نہیں کہی وہ کہے اس نے کہی ہے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے وہ لوگ ذرا سوچیں جو ممبر و محراب کے وارث ہیں اور ایک گھڑی ہوئی روایت جو میرے نبی نے نہیں کہی وہ میرے نبی کے ذمہ لگا لگا قال رسول اللہ جی قال النبی اوپر لکھا قال النبی کال الرسول نیچے لکھا قال ملنہ علی قاری حاضہ حدیث موضوع ملنہ علی قاری کہتا ہے یہ حدیث گھڑن تو گھڑن تو موضوع کا کیا میں نے گھڑی ہوئی رویتیں بیان کرتے ہو حقیقت خرافات میں کھو گئی اور یہ امت روایات میں کھو گئی نبی پاک کی شان بیان کرنے کے لئے موضوع رویتوں کا سہارہ لیتے ہو اشاعت و توحید و سنہ کے وائزین اور مقررین پر یہ رب کا قرم ہے کہ ہم آمنہ کے لال کی عظمت بھی بیان کرتے ہیں تو سہارہ رب کی کتاب کا لیا کرتے ہیں اس لیے کہ قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کی تعریف سے کوئی پڑھنے والا تو ہو کوئی سمجھنے والا تو ہو حدیث میں خود نبی پاک نے اپنی عظمتوں کا ذکر کیا انا سید بلدی آدم ولا فخرا میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر ہو انا حامل لبائل حمد یوم القیامہ ولا فخرا وانا اول شافی یوم القیامہ و اول مشفی یوم القیامہ ولا فخرا صحیح حدیثیں موجود ہیں میرے نبی کے فرامین موجود ہیں قرآن پاک کی آیات موجود ہیں قرآن کی مختلف آیات میں میرے نبی کی عظمتوں کے تذکرے ہیں اللہ دیکھیں توجہ آپ کی بلکل تھوڑا سا ٹیم لوں گا تھوڑا سا آپ کا ٹیم لوں گا یہ صوفہ کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے اس کی پوشش کتنی خوبصورت نظر آ رہی شکر ہے تو انوی آ رہی بڑی گلے یہ کتنی خوبصورت بزار میں جائیں تو کتنے خوبصورت صوفے دل مو لیتے ہیں دل مو لیتے ہیں کچھ مدت کے بعد اس کی پوشش ادھڑی نا وچو کے نکلے ہیں اجڑی ہوئی کپا ٹوٹیوں یا فٹیاں گنگ دے فوم دے ٹکڑی تے بڑیاں گنگیاں ٹاکیاں وہ اندر سے نکلیں جس نے یہ صوفہ بنایا اسے پتا نہیں تھا ہمیں پتا نہیں تھا اوہ میری علوے کھو بچے ہو تقریر میں کر رہے ہیں پیاس تین لگی بولنا نہیں آپ اس میں میری طرف دیکھنا ہے کاری گھر سے چھپی ہے کاری گھر جانتا ہے چیز کی اصلیت کو میں نے یہ چیز کیسے بنائی کیا رکھا ہے اس میں کیا خامی ہے کیا خوبی ہے میرا معاویہ مسجد کا ممبر سن دو ہزار میں بنا اس وقت اس پر تقریباً ستر ہزار روپیل چنیوٹ کے ایک مستری میں بنائے ہیں بابے کی عمر ہوگی کوئی اسی پجاسی سا میں دیکھنے کے لیے گیا تو بابا مجھے کہتا ہے کہ ایک سنارہ یہاں سے گزرا اس وکھیا اس ممبر نو او میرے کو لایا او ساکھیا بزرگو سونے دا کم لکڑی تے کر دیتا ہی تو مجھے وہ بابا کہنے لگا مولوی جی کوٹھے تے رکھ کے نہ اس ممبر نو تن لے ستوں فبری فبری ہو جاسی چول اپنی جاتو نہ ہلسی اب وہ بابا جانتا تھا کہ میں نے چولے کس طرح فٹ وہ خوبی جانتا تھا میں نے اس میں کیا خوبی رکھی ہے کاری گر جانتا ہے پھر میں ارتجا کروں گا کہ یہ بات پسند ہے تو سبحان اللہ کہنا بندیال بھی کہتا ہے کاری گر جانتا ہے کہ جو چیز اس نے بنائی ہے اس میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو جس رب نے میرے محمد کو بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے محمد کو کیسے بنایا محمد ابو بکر یہ بڑا موائد ہمارا ساتھی ہے بڑا موائد ساتھی ہے اسے کہتے ہیں نا دنیا دی سمجھ نہ ہوئے رب دی سمجھ دیکھیں اس نے دنیا دی بڑی سمجھ رب بہتر جانتا ہے جس نے میرے نبی کو بنایا کہ میں نے اسے کیسے بنایا ہے اس کی انگلیاں اس کے عبرو اس کی آنکھیں اس کے ہوت اس کی تھوڑی اس کے پاؤں کے تلوے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھوں کی نرمائی وہ جانتا ہے میں نے کیسے بنایا تبیت و رب جگہ جگہ میرے نبی کے جسم کے آزا کے تذکرے کرنے لگ جاتا ہے علم نشرح لکا صدرک قد نرہ تقلب وجہ کا فی السماء فلا نولینکا قبلتا یہ قرآن میرے نبی کی تعریفیں کرتے ہیں پہلے اللہ نے اشارہ دیا کہ آپ کا قبلہ ہم تبدیل کر دیں گے بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ بنا دیں گے تو نبی پاک شوق میں نا یوں دیکھتے تھے جبریل بھئی لے کے آئے پھر یوں کر لیتے ہیں پھر دیکھتے تھے یہ میں عام مفسرین کا معنی کر رہا ہوں ہمارے حضرت صاحب اور معنی کرتے ہیں مولانا حسین علیہ وہ معنی میں نہیں کر رہا ہوں عام مفسرین کا معنی کر اوپر دیکھتے ہیں وہی کے انتظار میں پھر نیچے دیکھ رہی تھے پھر اوپر دیکھتے ہیں اللہ نے میرے نبی کی اس ادا کا ذکر کی ہے قد نرا تکلو با وجہ کا فی السما میرے پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں اور نہیں سمجھے تسیل یہ تو ہم دیکھتے ہیں کوئی سڑے ہو یا آشک ہوئے سڑے ہو یا آشک ہوئے اور اس کا جو محبوب ہے مشوق آشک کوئی انداز اختیار کرتا ہے ادا اختیار کرتا ہے اور محبوب اس کو کہتا ہے تیریاں ادامہ میں ویخدہ پہ ہوں اس دا مزہ کچھ چھو سڑے ہوئے آشک کو لوں رب میرے نبی کی اداوں کے تذکرہ کر رہے ہیں ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں علماء اکرام یہ تو نراء کا محنہ ہو گیا دیکھ رہے ہیں قدہ محنہ کون کرے گا قد نراء قد میں جو چھپیوی محبت ہے علفت ہے تعلق ہے پیار ہے اردو میں کوئی لفت نہیں کوئی لفت نہیں حضرت صاحب پنجابی میں مانا کرتے ہیں میرا سونا پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اسادہ دھا ویکھ دے پیان اللہ میرے نبی کے چہرے کا تذکرہ کرتا ہے اللہ میرے نبی کے سینے کا تذکرہ کرتا ہے اللہ میرے نبی کے ہاتھ کا تذکرہ کرتا ہے اور میرا نبی اپنے قدم جس زمین پہ ٹکا دیتا ہے رب الزمین کی قسمیں اٹھانے لگے قسمیں اٹھانے لگے تو یہ سارا قرآن جو ہے یہ میرے نبی کی سیرت ہے قرآن کی تشریح میرا نبی کرتا ہے کل کے جو جلسہ ہے جماعت اسلامی کا اور اس میں مجھے دعوت دی گئی ہے خطاب کرنے کی میں نے وہاں ایک خاص خطاب کرنی انشاءال انشاءال آپ تمام عزرات جو ذوق رکھتے ہیں وہ اس پروگرام میں لازمان شامل ہوں اور شریک ہوں